اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جیسا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پروبلمز کی وجہ سے تمام تلیمی ادارے جو ہیں بند ہو چکے ہیں تو بچوں آپ نے گھر میں رہ کر اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے گھر میں کھیلیں باہر جانے سے پرہیس کریں دن میں بار بار ہینڈ بوش کرنے کے کوشش کریں تو بچوں حالات کو مندی نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر ہم نے آن لینڈ سٹڈی کا آغاز کیا ہے امید کرتی ہوں کہ سب اچھے تمام لیکٹرز کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور سمجھیں گے بھی تو بچوں آج کے ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا سبق ہے نظم آو آو سیر کو جائیں آج ہم اس نظم کی ریڈنگ کو پڑھتے ہیں نظم ہے آو آو سیر کو جائیں آو آو سیر کو جائیں باغ میں جا کر شور مچائیں اچھلے کودے ناچے گائیں آو آو سیر کو جائیں کالے کالے بادل آئے لہرائے اور سر پر چھائیں می برسے گا خوب نہائیں آو آو سیر کو جائیں کشتیاں لے کر کچھ کاغس کی کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی ایک کے پیچھے ایک بہائیں آو آو سیر کو جائیں پتی لے کر ایک پیپل کی بھنسی ایک بنائیں ہلکی ناچے گائیں اور بچائیں آو آو سیر کو جائیں تو بچوں اس نظم کو صوفی غلام مصطفی طبسم نے لکھا ہے اور شاعر صوفی غلام مصطفی یہ نظم بچوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں بچوں کی زبانیں لکھ رہے ہیں اس نظم میں ایک بچہ اپنے دوستوں سے بچوں سے کہتا ہے کہ بچوں آو ہم سب مل کر باغ میں سیر کرنے کے لیے جائیں وہاں جا کر ہم اچھلیں گے کودیں گے اور ناچیں گے اور کچھ گیٹ بھی کائیں گے اور باغ میں جا کر ہم خوب مزہ کریں گے اور شور بھی مچائیں گے جب کالے کالے یعنی کہ گہرے بادل پانی سے بھرے ہوئے بادل جب ہمارے سر پر آئیں گے یعنی کہ وہ بارش برسانے کے این قریب ہوں گے اور آستہ آستہ جب تھنڈی تھنڈی ہوا چلے گی اور ہوا چلنے کے بعد جب بارش شروع ہوگی می کا مطلب ہے بارش تو جب بارش ہوگی می برسے گا تو ہم اس میں خوب نہائیں گے اور خوب لطف اندوز ہوں گے مزے کریں گے اور جب بارش کا پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں اور نالوں کی صورت میں بہنے لگے گا تو ہم کاغذ یا کوئی اخبار ہوگی رہا لیں گے اس سے کچھ چھوٹی اور بڑی کشتیاں بنائیں گے ان سے کھیلیں گے اور ان کشتیوں کو بارش کی پانی میں بہا دیں گے کچھ کشتیاں ہم یعنی کہ اکتار کے سوٹ میں لائن کے سوٹ میں آگے پیچھے چھوڑیں گے جب وہ چلیں گی تو ہم ان سے خوب جو ہے مزہ کریں گے تو مزے سے ان کو دیکھیں گے پھر بچہ کہتا ہے اپنے دوستوں سے کہ پپل کے درق سے ہم جو ہے پتے توڑیں گے اور ان کی بلسی یعنی کہ بلسی کا مطلب بانسری بانسری بنائیں گے اور اسی بانسری کو ہم بجائیں گے اس میں اسی پین پی کی آواز نکلے گی تو ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے اور مزے کریں گے اور ہم باغ میں ہم خوب ناچی گائیں گے اور خوب مزہ کریں گے تو بچوں آج ہم نے ہاف نظم کی ریڈنگ کی ہے آج آپ کی جو ہوم آسان میں یہی ہے کہ پیچ نمبر ٹوئنٹی نائن ریڈنگ لرن آپ نے ٹوئنٹی نائن پیچ نمبر کی ریڈنگ کو اچھی طریقے سے لرن کرنا ہے میرے دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی لیسن کی سمجھ آگئی ہوگی اور کیا اللہ حافظ